ہلو دوستو دھیرے دھیرے ہم ہمارے ٹریننگ گراؤنڈ میں کچھ کچھ چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں یہ فلائنگ جو ترپال ہے یہ پہلے بھی ہمارے فارم میں لگی ہوئی تھی تب یہ کالے رنگ میں تھی مگر اب اس کا رنگ چینج کیا ہے کہ جتنے ہی برائٹ کلر ہیں ان سے گھوڑے ڈرتے ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں گنڈی اور ہارڈ ڈاگ اس کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں گنڈی نے ایک بری عادت ڈیولپ کی ہے کہ یہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پونچ پکڑ لیتی ہے اور اس کو روک دیتی ہے اسی لئے اب ہم اس کو بلکل بھی گھوڑوں کے ساتھ کھیلے نہیں دیتے کیونکہ یہ پونچ پکڑنے کے بعد اس کو جھٹکے مارتی ہے اور بال توڑ دیتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان چیجوں کی کیا ضرورت ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھوڑے نے لگ بگ مجھے گرائی دیا تھا اور خود بھی چوٹ کھا جاتا سیڈل اس چیز کو پار کر آسکے کئی بار ہم ہار شوز میں جاتے ہیں وہاں پہ لگے ہوئے جھنڈوں سے جا جو سواکتی گیٹ بنے ہوتے ہیں اس میں سے نکلنے سے گھوڑے ڈرتے ہیں اور لانگ رائٹ کے سمیں ایسی چیزیں سپیشلی ڈینڈرس ہیں پنجاب میں کئی جزہ دھار مکسمہ گم ہوتے ہیں اس کی جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں اس کی چھت بنائی ہوتی ہے جھنڈیوں کی تو اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے کہ آپ کا گروپ نکل گیا اور آپ کا گھوڑا آڑ گیا تو آپ کے لیے وہ کتنا انسلٹنگ ہے اس پورے پرسیس میں ہمیں شاید تھرٹی منٹس لگے ہوں گے اس کو یوز ٹو کرنے کے لیے تھوڑا کئی بار اس کو پیچھے سے دھمکایا بھی گیا کئی بار گھوڑے کو آپ جتنا مرجی پیار سے سمجھائیے ہو وہ نہیں مانتا پیچھے سے چابک کی آواز سے بھی گھوڑے کو ڈرائے جا سکتا ہے کبھی کبھی ہو سکے تو ہلکا سا اس کو پش کرنے کے لیے آپ کسی پتلی ڈنڈی سے بھی اس کو ڈرائے سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کا چابک جا آپ کی وپ ہے اس کو آپ اپنے ایکسٹینڈڈ ہینڈ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں وپ بری نہیں ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ اور اماؤنٹ آف فورس اس کو یوز کرتے سمجھ جو یوز کی گئی ہے وہ چیز خطرناک ہوتی ہے یہ گھوڑا بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے سو ہم نے اس کو بلوک کرنے کے لیے ایک یہ رستہ ہمیں ضرور بلوک کرنا پڑے گا اور دروہ یہ بار بار ادھر سے ہی نکلتا جائے گا اور یہی بات کھڑے ہونے والے گھوڑوں میں بہت دکت دیتی ہے سیم یہ انڈر سیڈل کرتے ہیں جب سیڈل لگی ہو بھی تب بھی یہ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے اور کبھی گھوڑے کا پیر فسل جائے تو آپ کے گرنے کا چانس سو پرسنٹ ہو جاتا ہے اور اوپر سے آپ کا رکاب میں پیر فسا رہ جائے تو پھر آپ کا بھگوانی مالک ہے ابھی ہم ایک ڈرم اس رستے کو بلوک کرنے کے لیے رکھنے والے ہیں ٹریننگ جو ہے ایک لمبا پرسیزر ہے اور انہی چیزوں سے نکل کے آپ اچھے ٹرینر بن جاتے ہیں بس دیرے دیرے کچھ نہ کچھ پیشنس کے ساتھ لگے رہیے لگے رہیے لگے رہیے جیٹی بھائی آج کیمرہ پہ ہیں اور گینہ جی کو بھی ہم نے اس کام میں شامل کیا ہے کیونکہ سب کو اپنا اپنا سکل ڈیولپ کرنا چاہیے اب میں نے تھوڑا اس کو ہنٹر اٹھا کے رکھا تاکہ یہ اس طرف آ کے راؤنڈ پیر میں نہ بھیڑے اور تھوڑا سا راستہ بنا دیا شروع میں تاکہ ان فلائنگ فلیپر سے یہ نہ ڈرے دھیرے دھیرے میں اس کو چھوڑتا جاؤں گا ہوفولی دو تین دن میں یہ گھوڑا پہلے سارے کورس اور یہ کورس انڈر سیڈل بھی کر لے گا اب اس میں یہ جگہ لیول ہونے کے بعد اور بھی اپسٹیکلز ایڈ ہوگی اور فارم کے اندر ہی اتنی ساری چیزیں ہو جائیں گی آپ کو بالکل کنٹری سائیڈ رائیڈ کا یا اپسٹیکل رائیڈ کا نظہرہ فارم کے اندر ہی مل جائے گا ایک ٹریننگ پارک جیسا یہ بن جائے گا چھوٹی جگہ میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی اور جو گھوڑے اس کو روٹین سے پار کرتے جائیں گے ہوفولی وہ رستوں میں کم ڈریں گے گھوڑے کی تیجی بتا رہی ہے کہ ابھی بھی اس کے دماغ پہ اس چیز کا بوجھ ہے جب تک وہ بالکل دھیمے سے نہیں جائے گا تب تک اس کے دماغ کا بوجھ آپ کو نظر آتا رہے گا ہمارے پاس ایک بہت ہی ٹرین گھوڑا تھا مگر پشکر میلے میں گیا تو وہ اونٹوں سے وہ کافی ڈرتا رہا اور اس گھوڑے کو دو دن لگ گئے ہمیں کیونکہ ہر طرف پشکر میں اونٹ کا آڑیاں یا سواری والے اونٹ یا ادھر ادھر بکنے والے اونٹ گھومتے رہتے ہیں تو اس گھوڑے نے مجھے کافی پریشان کیا آپ کتنی بھی چیزیں گھوڑے کو سکھاتے رہو پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی آتی ہے جو اس کو ڈراتی رہتی ہے اب میں ان فلیپس کو تھوڑا بڑھا دوں گا یہ دو ہی باتیں مجھے لگتی ہیں کبھی کئی بار تو لگتا ہے کہ گھوڑا تھک جاتا ہے اس کے بعد اس کام کو جلدی کرنے لگتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس گیم کو سمجھ گیا ہو کہ یہ کوئی ہامفل نہیں ہے اب گھوڑ نوز ان دونوں میں سے کیا سچ ہے جن ٹرینرز کو میں فالو کرتا ہوں انہی سب سے یہ چیزیں میں نے دھیرے دھیرے سکھی ہیں ایک بگی ٹریننگ کے لیے بھی میں چینل فالو کرتا ہوں اس کا نام ہے بیری ہک کوئی عمر دراز ٹرینر ہیں اور بہت ہی تگڑا ایکسپیرینس ان کو بگی کے گھوڑے ٹرین کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہم گھوڑے کو نیچے سے پکڑ کے کرتے ہیں ایسی ہی سب اوبسٹیکلز کو ان کے گھوڑے بگی میں کروس کرتے ہیں ان کا ایک پروپر گراؤنڈ بنا ہوا ہے جس میں ساری اوبسٹیکلز ہیں اور دھیرے دھیرے ان کے گھوڑے اتنے ٹرینڈ ہیں کہ بگی کو لے کے بھی وہ ان چیزوں پہ جاتے ہیں پریکٹس میک سا مین پرفیکٹ پریکٹس میک سا ہورس پرفیکٹ پیشنس کا پلو مت چھوڑیے جب یہ تھوڑا دھیمہ ہوگا تب اس کو ہم اس کے بیچ میں روکتے جائیں گے ایک تو چیزوں کی کمی آج ہمارے پاس رہی ایک تو اسی پرپال کا ایک مفلر بنا کے گھوڑے کے گلے میں باندھ دینا چاہیے تھا پہلے اس کا ڈائر اس سے اور بھی مٹ جاتا مگر وہ چیز یہ پورا ویڈیو بنانے کے بعد میرے دماغ میں آئی اور کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایسی ٹریننگ کا کیا فائدہ ہے کیونکہ ان کے پاس اچھے گھوڑے ہوتے ہیں یا وہ گھر سے دور کبھی گھوڑوں پہ چڑکے نہیں جاتے جو لوگ لانگ رائٹس کرتے ہیں اکیلے یا گروپ میں گروپ میں تو پھر بھی گھوڑا دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کے کروس کر جاتا ہے اصلی پنگا پتہ تب چلتا ہے جب آپ اکیلے کبھی رائٹ پہ جاتے ہیں گھوڑا آٹ جائے تو ایک چھوٹی نالی کو بھی ندی کی طرح محسوس کرتا ہے یا رستے میں پڑی ہوئی کسی بھی چیز سے ہر سمیڑرتا رہتا ہے سو ہماری ٹریننگ کو وہ لوگ جو لانگ رائٹس کرتے ہیں اکیلے رائٹ کرتے ہیں انجان رہوں پہ ویسے تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو کبھی اپنے گھر سے 20-30 کلومیٹر دور گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے ہوں گے باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں کہ ہم 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر گھوڑا چلاتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ 20 کلومیٹر جانے میں گھوڑے کو کتنا سمیہ لگ جاتا ہے نورملی میں بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں کہ ہم تو جی 25 کلومیٹر رائٹ کرتے ہیں ڈیلی جب ان سے پوچھا جائے کہ کتنا سمیہ لگ جاتا ہے 25 کلومیٹر جانے کے لیے تو ان کے پاس پھر کوئی پروپر جواب نہیں ہوتا جب آپ لانگ رائٹس کرتے ہیں تو بینہ گھڑی کے بھی آپ بتا دیتے ہو کہ مجھے اتنے منٹ ہو گئے آئے ہوئے آپ کی سکھ سینسوس میں کام کرتی ہے اور اسی سمیہ کے انداز سے آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کتنے کلومیٹر آ گئے ہو تو جو سیزنڈ انڈیورنس کے رائیڈرز ہیں وہ لوگ بینہ گھڑی بینہ سب چیزوں کے اس چیز کا گیان رکھتے ہیں اور ایون وہ اپنے گھوڑے کی ہارٹ بیٹ کا بھی اندازہ اپنے ایکسپیرینس کے سال لگا سکتے ہیں تو میرے بھائی جو اکثر بولتے ہیں کہ ہم 25-30 کلومیٹر رائیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک بار اس رائیڈ میں لگنے والا سمیہ ضرور بتائیں آگے بھی کافی بار ہماری کئی لوگوں سے بحث ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے دھائی گھنٹے میں 70 کلومیٹر چلے جاتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ یہ ہمارے لیے کر سکتے ہو تاکہ ہم ہماری بریڈ کی پرموشن کے لیے آپ کا کچھ ویڈیو یا آپ کی کوئی ڈاکومنٹری بنا دے پھر آلموسٹ جیدہ تر لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ابھی گھوڑا بیمار ہے یا ابھی گرمی ہے یا ابھی میں بیزی ہوں باتوں باتوں میں تو سب کے گھوڑے ہی چیمپئن ہوتے ہیں سب آدمی ہی چیمپئن ہوتے ہیں مدرباد تو اپنے آپ کو میدان میں جا کے پروو کرنے کی ہوتی ہے چلیے دوستو انجوائے دا ویڈیو جلد ہم لوگ اس گھوڑے کو اور بھی کچھ نئی باتیں سکھاتے ہوئے اپنے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ